بلاغ میں خوش آمدید بات ہو رہی ہے جو کمیٹی کمیٹی کا کھیل چل رہا ہے طالبان کے ساتھ باتچیت کے حوالے سے اس کے بارے میں آج بات کریں گے اس میں جو طالبان نے نامزد کی تھی کمیٹی اس میں یوسف شاہ صاحب اور پروفیسر برائین صاحب جو ہیں وہ میران شاہ میں ایک جیسے ہم کہتے ہیں کوٹ آن کوٹ انڈسکلوز لوکیشن پہ طالبان سے بات کر کے دو دیت گزار کے واپس آگئے جو حکومت نے کمیٹی نامزد کی ان کی اور اس کمیٹی کی آپس میں ملاقات ہو گئی آج میجر آمر کے گھر کے اوپر اور پھر اس کے بعد ان کی پرائیم نیسٹر سے بھی ملاقات ہوئی اور شنید یہ ہے کہ جی سیز فائر کی طرف معاملہ جا رہا ہے سیز فائر کا معاملہ تو اپنی جگہ پہ ہے لیکن آج ہی شما سینما میں پشاور میں ایک بم دھماکا ہوا کچھ رپورٹس کے مطابق دو گرنیٹ پھینکے گئے جس کے اندر ہلاکتوں کی زیادہ بارہ ہو چکی ہے اور چودہ لوگ جو ہیں وہ زخمی ہے طالبان نے کہا ہے کہ یہ کام ہم نے نہیں کیا جبکہ جندلہ جو ہے جس کا تعلق جو ہے وہ ایک گروپ ہے انتہا پسندوں کا جس کا تعلق تحریک طالبان کے ساتھ بھی ہے وہ اس سے پہلے وارننگ دے چکے ہیں سینماز کو اور لوگوں کو یہ کہہ چکے ہیں کہ آپ سینماز میں نہ جائیں ورنہ ہم آپ کے اوپر حملے کریں گے تو معاملہ یہ ہے کہ اب طالبان نے کہا کہ یہ ہم نے کام نہیں کیا اب یہ ایک بات اس طرف جا نکلے گی کہ جی ایک تیسری قوت ہے جس کا ہم بار بار ذکر سن رہے ہیں ایک تیسری قوت ہے جس تیسری قوت ہے جو ہے نا یہ محالات اور معاملات جو ہے وہ خراب کرنے ہیں اور جس کے بعد وہ سپیس مل جائے گی ان گروپ کو کہ جو کہ تحریک طالبان کے ساتھ ڈریکٹلی افیلیٹڈ نہیں ہے لیکن ان کے نظریے پر یقین رکھتے ہیں کہ تحریک طالبان تو مذاکرات کرے گی اور یہ گروپ جو ہیں وہ حملے کریں گے جس میں سنماز پہ حملے بھی شامل ہیں جس میں شیعوں پہ حملے بھی شامل ہیں جس میں اور اس طرح کے معاملات بھی شامل ہیں تو یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے اور اس کے اندر ایک اور بھی چیز ہے پچھلے دنوں ہم نے دیکھا کہ تالبان کی نامزد کمیٹی ہے جس میں لال مسجد کے خطیب جو ہیں عبدالعزیز صاحب ان کو بھی ہم کوشش کر رہے ہیں پروگرام پہ لینے کی انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اس پریس کانفرنس میں پیچھے ان کے جو لوگ کھڑے تھے ان سب کے ہاتھوں میں آٹومیڈک ویپنز تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لال مسجد کے اس فساد کے بعد یہ آٹومیڈک ویپنز کے لائسنسز جو ہیں وہ کس حکومت نے کیا پچھلی حکومت نے دیئے یا اس حکومت نے دیئے اور کس بنا پہ دیئے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سوال بھی بہت اہم ہے کہ عبدالعزیز صاحب کو جو کہ طالبان کے ساتھ ڈیریکٹلی منسلک ہیں ان کو کس سے خطرہ ہے کہ ان کے پیچھے جو ہے وہ لوگ آٹومیڈک ویپنز لے کے کھڑے ہوئے ہیں اسی حوالے سے بات کریں گے اور ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارا رابطہ ہو جائے عبدالعزیز صاحب کے ساتھ تاکہ ان سے ہم ڈیریکٹلی بھی یہ سوالات کریں لیکن اس وقت ہمارے رفیق راجوانہ صاحب جو ہے سینیٹر ہے پاکسن مسلم لیگ نباز کے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں علی خان صاحب جن کا تعلق پاکسن تحریک انصاف کے ساتھ ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں شیلہ رضا جو ڈیپٹی سپیکر ہیں پاکسن پیولز پارٹی کی سند اسیملی میں وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ہم لیتے ہیں چھوڑا سا وقفہ اور اس کے بعد اس بیعث کو آگے بڑھاتے پاکسن تک ڈن رکھ سب سے بہتر ہیڈن شوڑڈرز چہرے سے جوریوں کا خاتمہ کرنے کے لیے پلاسٹک سرجری کروانا اور سکن میں انجیکشن لگوانا اب بلکل ضروری نہیں کیونکہ انجیکشن والے تمام اجزہ اب کریم کی شکل میں بھی دستیاب ہیں فون انٹی ایجنگ کریم جس کا روزانہ استعمال آپ کی سکن کو دے ایسا ٹریٹمنٹ کہ آپ کے چہرے کے خدوخال ہوتے جائیں جوان سے جوان تر فون انٹی ایجنگ کریم بلاغ میں خوش آمدید بات ہو رہی ہے جو کمیٹی کمیٹی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے لیکن کمیٹی کمیٹی کے کھیل کے حوالے سے بات کرنے سے پہلے ذرا میں رفیق راجوانا صاحب کی طرف جاتا ہوں جو کہ پاکسن مسلم لیگ نواز کے سینیٹر ہیں ان سے میں ایک سوال پوچھنا جاتا ہوں راجوانا صاحب یہ جس پریس کانفرنس کی میں نے بات کی جو عبدالعزیز صاحب نے کی عبدالعزیز صاحب جو ہے وہ لال مسجد کے خطیب ہیں اور اس حوالے سے سرکار کے ملازم ہیں ان کی پریس کانفرنس میں پیچھے لوگ کھڑے ہوئے تھے جن کے پاس آٹومیٹک ویپنز تھے میرا سوال یہ ہے کہ یہ آٹومیٹک ویپنز جو ہیں ان کو آپ کی حکومت نے لائسنسز دیئے ہیں پرمٹس دیئے ہیں یا یہ پچھلی حکومت کی طرف سے دیئے گئے ہیں یہ جو آپ کمیٹری کمیٹری کے کھیل کی بات کر رہے ہیں تو اگر اس سے کوئی بہتر لفظ مل سکیں تو کائنڈلی وہ جوز کریں میری یہ گزارش ہے کیونکہ یہ آپ کا یہ کمیٹری نہیں میں یہی لفظ استعمال کروں گا میں یہی لفظ استعمال کروں گا آپ میرے سوال کا جواب دیں نہیں دیکھیں میرا بھی تو رائٹ ہے نا جی میں آپ کو کہہ رہا ہوں مجھے ایک بات پر ایکسپشن لے رہا ہوں تو کائنڈلی میں کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو یہ تاثروں کو یہ کھیل ہو رہا ہے تو اس سے پروگرام اس لفظ سے شروع نہیں کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے اب میں یہاں بیٹھ کے کیسے کہہ سکتا ہوں کہ ان کے لائسنس کس نے دیئے اور کب دیئے ہیں مجھے تو کوئی نالج نہیں ہے میں ایسے کہہ دوں کہ ہم نے نہیں دیئے اور میں کہہ دوں کہ پچھلی حکومت نے دیئے ہیں وہ بھی ایک عجیب بات ہوگی ایک آدمی بندوق لے کے کھڑا ہوا اور وہ سوال آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں لائسنس کس نے دیئے ہیں مجھے تو یہ نہیں پتا وزارہ سے داخلہ میں میں کام نہیں کرتا حکومت کا میں سینیٹر ضرور ہوں مگر میں پولٹیکل آدمی ہوں بات ایم نار سپوز ٹو نو کہ کس نے لائسنس اس کو دیا جو بھال بدوق لے کے کڑا ہوا ہے یہ تو آپ وزارہ سے داخلہ سے پوچھیں اچھا تو پھر آپ کے اس جواب سے ایک اور سوال پیدا ہوتا رہا جانا تھا پتہیے پتہیے ملکم وہ یہ کہ آپ کے وزارہ داخلہ نے آنے کے بعد یہ ایک فیصلہ کیا تھا کہ لائسنس ویپنز جو ہیں وہ بھی ڈسپلی نہیں ہوں گے یعنی اگر میرے پاس خود حفاظتی کے لیے اگر پسٹول بھی ہے اور میں اپنی گاڑی میں جا رہا ہوں اس کو میں ڈسپلی نہیں کر سکتا تو پھر اس پریس کانفرنس کو دو دن ہو گئے ہیں اس کی فوٹیج بھی چلی ہے اس کی تصویریں بھی سب کے ازامنے آیا ہیں تو حکومت پاکستان نے سرکار پاکستان کا ملازم جو ہے اس کی پریس کانفرنس کے بعد اس بات کا نوٹس کیوں نہیں لیا دیکھیں جی سرکار پاکستان کے ملازم مولانا صاحب ضرور ہے مگر جس کپیسٹی میں اب ان کو نومینیٹ کیا گیا ہے تو تھوڑا سا آئیڈیالیزم سے نکل جائیں اور بات کو آگے بڑھنے دیں میرا یہی جواب ہے آچھا چلے میں اس کو ذرا شیالہ رضا صاحب کی طرف لے کے جاتا ہوں شیالہ رضا یہ بتائیے کہ یہ جو ہے چونکہ میں آئیڈیالیزم کی بات کر رہا ہوں اور ہمیں آئیڈیالیزم سے یہ ویسے پہلی دھوہ مجھے کسی نے کہا کیونکہ I'm a realist لیکن مجھے یہ بتائیں کہ کیا حکومت پاکستان کا حکومت پاکستان کا کیا یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ پتہ کرے کہ چار بندے آرڈمائٹک ویپنز لے کے جو کھڑے ہیں ان ویپنز کے لائسنسز کس نے دیئے ہیں اور کس نے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ ویپنز اوپنلی ڈسپلی ہو بالکل اختیار ہے اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں اس میں ہمیں بڑا سیریسلی یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے کہا کہ جند اللہ وہ ٹی ٹی پی کا حصہ ہے اور جب یہ مذاکرات کی بات چلی تو شاہد اللہ شاہد صاحب کے بڑے واضح بیان آئے کہ ٹی ٹی پی کے سارے گروپس جو ہیں وہ ملا فضل اللہ کی سربراہی میں متحد ہیں تو اب مجھے یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں یہ شقی القلبی کا جو کلچر ہے کہ دھماکے سے لوگوں کو چیتڑوں میں بدل دو یہ اور تو کسی کا بھی نہیں ہے سوائے طالبان کے تو میں کیسے مان لوں اور وہ کون سے اتنے اچھے لوگ ہیں وہ تو کر کے قبول بھی کرتے ہیں کہ میں کہہ دوں کہ جی ہے کوئی سبوٹیچ کر رہا ہے تیسری قوت اور ہم تیسری قوت کو کیوں برداش کریں جب وہ ڈرون حملے پہ جس پہ ہمارا اختیار نہیں ہے اس پہ ہمیں نہیں چھوڑتے وہ بھی تو تیسری قوت ہے نا تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کمیٹی کمیٹی کھیل یہ برکل صحیح ہے کل جو ہے میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جب حکومت کی طرف سے یہ بات آئی کہ جو بھی مہدہ ہوگا اس کا اطلاق شورس زیادہ علاقوں پہ ہوگا تو میری سمجھ میں یہ آیا کہ یہ حکومت کی طرف سے یہ وہ شرط ہے جس کی بنیاد پہ انہوں نے الیکشن لڑنے کی پرمیشن مانگی تھی ان سے کہ آپ نے ایک بات پہلے ہی سے کہہ دی کہ جو مہدہ ہوگا یعنی آپ کو معلوم ہے مہدہ ہوگا وہ شورس زیادہ علاقوں میں ہوگا اب وہ دھماکے کر رہے ہیں اپنی بات پہ دباؤ دینے کے لیے اور آپ اس کا نوٹسی نہیں لے رہے یہ کیسے ممکن ہے دوسری بات یہ کہ اب یہ جو کمیٹی ہے اس میں خود ٹوٹ پوٹ ہے مولانا عبدالعزیز کو نظرانداز بھی کر دیا گیا کہ انہیں نہیں لیا جا رہا دوسری بات جو یہ آئیڈیالیزم کی ہے تو پھر ایسا کرنا چاہیے کہ اہل تشیعیو کی ہزارہ کمیونٹی کو مسلح جدوجہہد کرنی چاہیے اور ایمکیو ایم کے اوپر اور کراچی کے اوپر جو الزام لگایا جاتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے کراچی کی ساری خرابی ایمکیو ایم پہ اور اس پہ وہ بھی مسلح ہو جائیں ان سے بھی پھر بات چیز کرنی چاہیے پھر کراچی کے مختلف جگہوں پہ جو کرسچن رہتے ہیں ایسا نگری میں اور ادھر وہ بھی مسلح ہو جائیں ان سب سے بات کرنی چاہیے اور جیل میں جو جو ایک ایک دو دو مرڈر کا قیدی ہے ان سب سے بات کرنی چاہیے تیسری بات یہ کہ جو آپ کہتے ہیں سیس فائر میں اس ٹرمنالوجی کو جو ہے نا کنڈیم کرتی ہوں آپ سیس فائر جب کہتے ہیں جب آپ کے سامنے جو ہے دو ملک یا کچھ وہ ان کے درمیان ہو رہی ہو یہ تو آپ کے ملک کے دہشت کر دیں آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ سیس فائر آپ یہ کہیں کہ ہمیں ان سے کہنا ہوگا کہ آپ ہتیار پھیک دو میں تو بالکل حیران ہوں کہ ریڈیلیزم کی باتیں پھر دوسرے صوبوں میں کیوں ہوتی ہیں ادھر کیوں نہیں ہو رہی ایک بات اور اجاز اجاز ایک بات اور اجاز ایک بات اور دوسری ایک بات وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین کو نہیں مانتے ورنہ ہم جنگ کیوں کرتے یہاں سے پتہ نہیں کیوں لیپا پوتی ہو رہی ہے اگر وہ آئین کو مانتے تو جو لوگ جھیل میں ہیں پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ وہ مقدمات جہاں ہیں وہ عدالت میں جائیں تو وہ ان کی رہائی کیوں چاہ رہے ہیں یہ میرے سوالات ہیں لیٹ می گوڑو علی خان جی علی خان صاحب یہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں جو معاملات ہو رہے ہیں اور آپ کا جو جس صوبے کا دارو خلافہ جس میں آپ کی حکومت ہے وہاں پہ آج بھی دھمکا ہوا اس سے چند دن پہلے بھی یہ معاملہ ہوا جندلہ کی طرف سے دھمکی بھی آگئی اس کے بعد جو ہے وہ تحریک طالبہ نے کہا کہ جی ہم نے نہیں کیا اب ان سارے معاملات کو بد نظر رکھتے ہوئے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ کیسے آگے جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اجازت صاحب بہت بہت شکریہ جی یا کنابدو و یا کنستائین اجازت صاحب پاکستان کو بالخصوص اور مسلمان مسلم امہ کو بالموم سب سے زیادہ نقصان باہر کی طاقتوں کی بجائے ہمارے اندر کی کالی بھیڑوں نے ہمیشہ پہنچا ہے جب قوم ایک طرف اپنا راستہ چن چکی ہے اور پیس ٹاک کی طرف قومی اسمبلی نے گو اہیڈ دے دیا ہے میاں نواز شریف صاحب کو تو جب تک اب یہ پیس ٹاک سے ایک منطقی انجام تک نہیں پہنچتی تب تک اس بات پہ گفتگو کرنا کہ کیوں ہو رہی ہے کیونکہ جو میں میڈیا میں دیکھتا ہوں کہ یہ پیس ٹاک کی جو وائیبیلٹی ہے اسی کو کوئیسٹن مارک کرنے کی کوشش کی جاتی تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو اس چیز کو سراب مجھے بات کرنے نہیں تو مہربانی کر کے سن لیں آپ نے کوئسٹن کیا تو جواب سن لیں جواب سن لیں میرا کوئسٹن ہی غلط آپ نے سمجھے تو یار میں آپ کو جواب دوں گا آپ کوئسٹن کرتے ہیں پھر آپ اپنی مرضی کا جواب چاہتے ہیں اس طرح نہیں ہوتا مرضی کا جواب کی بات نہیں ہے میرا سوال یہ تھا میرا سوال یہ تھا کہ ان بات چیز کے سارے معاملے میں جو اب یہ دھماکا ہوا ہے اس سے پہلے جو دھماکا ہوا ہے اس کو مدن نظر رکھتے ہوئے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں حالات کو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں اجازت صاحب ہم کافی عرصے سے اس پر شوز کریں آپ کے پاس اس کا کیا حال ہے ہمارے پاس اس کا یہ حال ہے کہ جو لوگ بات کرنا چاہتے ہیں ان سے بات کریں جو بات نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کے ساتھ پھر دوسرے طریقے سے ڈیل کیا جائے گا آپ کے پاس کیا حال ہے مجھے یہ بتائیں مجھے یہ بتائیں ان سے بھی سوال ہے آپ سے بھی سوال ہے مجھے یہ بتائیں دونوں سے سوال کرلوں کہ یہ واقعہ دونوں جواب دیں مجھے یہ بتائیں کہ جب زرداری صاحب اور گلانی صاحب کو کہا میں بتاتا ہوں زرداری صاحب گلانی صاحب جب پاور میں تھے انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھیں ان کا مائک بند کر دیں اے پی سی میں اور قوم سنی میں آپ پی سٹاکس کی سپورٹ کرتے ہیں میڈیا پر آپ آکے پی سٹاکس کی بیشنگ کرتے ہیں تو یہ طرف ہو جائیں آپ جلسے سے خطاب تو نہیں کر رہے آپ میں جواب دے رہا ہوں کیونکہ آپ سوال کرتے ہیں پھر آپ جواب کیلئے ویٹ نہیں کرتے ہیں نہیں نہیں آپ نے مجھ سے سوال پوچھا اس کا جواب دے جی جواب دے آپ کے پاس کیا ہے پچھلے پروگرام میں پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ میری تحریریں پڑھ لے اور اس کے بعد پروگرام سے نکلنے کے بعد آپ کا جواب مجھے یہ تھا کہ آپ قومی زبان میں لکھا کریں تو پھر آپ پڑھیں گے جس کے جواب میں میں نے آپ کو کہا تھا کہ یار علی خان یہ آپ فضول بات نہ کریں آپ گول پوست نہ تبدیل کریں یہ مرا جواب ہے تحریریں میں آپ کو بھیجوا دیتا ہوں اپنا ای میل دے دے میں آپ کو بھیجوا دیتا ہوں اس میں وہ تمہارا سلوشنز دیئے میں جن کا آپ مجھ سے جواب پوچھیں اجاز صاحب میں بات کریں اس لئے خطابت نہ کریں میری پروگرام سے آپ سوالات کا جواب دیں آپ پاکستان کے عزیز اعظم بناتے تھے اس طرح نہیں ہوتا اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ میری تحریریں پڑھ لیں خطابت کرنے سے یہ بات نہیں پڑھ لیں گی مسئلہ حل ہو چکا ہوتا یہ آپ لوگوں نے خطابت بہت زیادہ کرنی ہے آپ سے بھی بہترین دماغ پاکستان میں ہو سکتے ہیں میرے سے بہت سارے سمجھدار ہو گئے لیکن آپ کا شمار ان میں نہیں ہے پیس ٹاکس ہونے چاہیے تو آپ اس کو کیوں بھی دیتے ہیں آپ کے پاس کیا حل ہے کیا چڑھ دونے نورت وزیرستان پہ اور تو کوئی حل نہیں ہے آپ اجاز صاحب اجاز صاحب ٹھنڈا پانی پیئے اور مجھے موقع دیں جی جی بالکل آپ بولیں وہ اپنے جوش خطابت میں آپ جب شو کرتے ہیں تو انیلسٹ نہ بنا کریں آپ کوڈنیٹ کیا کریں میں بلکل انیلسٹ ہوں اور میں بلکل انیلسٹ ہوں آپ کی رائے آپ کی رائے میں بہت دوائے سنی اور آپ کی رائے میں کوئی وزن نہیں ہے آپ اپنی مرضی کا جواب سنا چاہیں گے تو ایسے نہیں ہو سکتا ہماری جو پارٹی کی جس طرح پاکستان کو ہم سمجھتے ہیں راجوانہ صاحب آپ گفتگو کریں میں پختون خواستہ علی خان صاحب کا آپ بھائک بند کر دیں تاکہ راجوانہ صاحب بات کر سکے رجی راجوانہ صاحب جی سوال پوچھئے کوئی اس پروگرام میں ہم یہ آپ نے کہا تھا نا کہ میں پانی پیلوں میں نے پانی بھی پیلیا ہے تو آپ ذرا بتائیں کہ یہ جو دھماکے ہو رہے ہیں جی ان کی موجودگی میں صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ کا کیا خیال ہے یہ کس طرف جائے گا معاملہ دیکھئے جی گزارش یہ ہے کہ یہ تو پری میچور کنکلوینز ہیں اور یہ دھماکے ہو رہے ہیں آج جس طرح سے پشاور میں ہوا انتہائی قابل مضمت ہے اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ طالبان نے کہا ہے ہم نے نہیں کیا اور دوسری کوئی تنظیم ہے اس کے جمعے یا اس کی جمعہداری بنتی ہے یا اس نے قبول کی ہے مگر نام آرہا ہے جن کا بات یہ ہے کہ یہ جب تک کسی میچوریٹی کے لیول پہ بات نہیں پہنچے گی یہ ہوتے رہیں گے اور یہ بات آپ بالکل رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ ایسی طاقتیں کام کر رہی ہیں جو ان مذاکرات کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہی ہیں تو جو اچھا جلیں اس نکتے پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آکے میں آپ سے چاہوں گا کہ آپ ذرا اس کو ایکسپلین کریں اور آفٹر دس بریک بے لاغ میں خوش آمدید بات ہو رہی ہے جو اس وقت کمیٹیوں کا معاملہ ہے راجوانا صاحب میں سیدھا آپ کی طرف آتا ہوں آپ کی بات میں مخل ہوا تھا جی آپ کہہ رہے تھے کہ اس بات کو جو ہے وہ نظرانداز نہیں کہہ جا سکتا ہے کہ اس میں کچھ لوگ جو ہے اس معاملے کا فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں جی میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بلکل صحیح بات ہے اور اس پہ ریپورٹس بھی ہیں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ ادھر مذاکرات کی بات چل رہی ہے اور طالبان نگیٹ کر رہے ہیں کہ we are not involved in all these incidents تو صافظہ رہے ہیں وہ تیسری قوت جو ہے مذاکرات کو ناکام کرنا چاہتی ہے یا وہ بھی کوئی اپنے مطالبات بذریہ طالبان لائے گی یا کیا کرے گی تو یہ ایشو اتنا سمپل نہیں ہے کہ جس کو اتنا سمپل سمجھ کہ فوری طور پر کنکلینڈ ڈراؤ کر لیا جائیں یا اس پر سپیکولیشن کی جائے میں بطور ایک عام شہری کے تھوڑا بہت جو شعور بوجھے ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو میں آپ کو اپنی honest opinion دے دیتا ہوں subject to آپ کو اس پر اپنی جو ہے نتحفظات کا اظہار کر سکتے ہیں معجز ناظرین بھی کر سکتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے اس کو روزانہ stock exchange کی طرح رات کو مذاقرات کا بھاؤ بند کر کے سوئیں اور صبح اٹھ کے مذاقرات کا بھاؤ کھولیں یا running commentary ہوتی رہے اس سے میں یہ سمجھتا ہوں مذاقرات کے عمل کو فائدہ پہنچنے اتنا فائدہ نہیں پہنچے گا جتنا فائدہ پہنچنے کا اندازہ ہے میں honest opinion دے رہا ہوں اس پہ میری بات پہ جو اعتراض کی گنجائش بے شک ہو سکتی ہے اختلاف رائے ہر کسی کا حق ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو آرام سے چلنے دیں اس جو سپیکولیشن ہم بیٹھ کے کرتے ہیں اس سپیکولیشن میں فال انڈ اگیس بڑی باتیں ہو جاتی ہیں جب وہ ہمارے معزز ناظرین خوادین و حضرات سنتے ہیں تو ہر کسی کا اپنا اپنا سوچ کے حساب سے اندازہ ہوتا ہے اور لوگ پہلے معجوسی کا شکال ہے میں ہر چینل پہ یہی گزارش کر رہا ہوں اس معجوسی کو کم کرنے کے لیے کم از کم ایک لیول پہ سٹیٹسکوپ پہ فیلحال لگنے کے لیے اس پہ ڈسکیشن کم کی جائے تو میری نظر میں زیادہ بہتر ہوگا نمبر دو مذاکراتی ٹیم کے جو حضرات ہیں ان سے میری معددبانہ گزارش ہے کہ ان فرادی طور پر کسی چینل پہ اپنی جو رائے دیتے ہیں ان کی رائے کا اعترام ہے چاہے وہ طالبان کی مذاکراتی ٹیم کے ممبران ہیں معزز ممبران ہیں چاہے وہ حکومتی ٹیم کے معزز ممبران ہیں یہ جو ٹیم کے مذاکرات ہیں اس کے بارے میں جب کوئی مذاکرات ہوں اس کے بعد کوئی سٹیٹمنٹ آنی چاہیے روزانہ ان کو چینل پہ آکے میری نظر میں یہ اس طرح کی ڈسکیشن میسہ نہیں لینا چاہیے کیونکہ یہ بڑا حساس معاملہ ہے تو اس سے پہلے اگر اپنے نظریات اپنی سوچ کی بات کریں گے تو وہ ایک انڈیویجن لادمی ہوتا ہے جس سے آپ رائے لے رہے ہوتے ہیں اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں مگر انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کلیکٹیبلی کلیکٹیو وزڈم کے حساب سے تو جب وہ اکٹھے بیٹھیں گے اکٹھے کوئی بات ہوگی اس کے بعد اگر وہ کوئی پریس ریلیز دیتے ہیں اس کے بعد کوئی پریس کانفرنس کرتے ہیں تو میری نظر میں وہ کرنا چاہیے نہ کہ کسی فرد واحد کو اس مذاکراتی ٹیم کا جو حصہ ہے اس کو اس طرح کی بیعث میں یا اس طرح کے مذاکرات کے حوالے سے کوئی پریس کانفرنس کرنی چاہیے میری مدبانہ ایک سوچ بھی ہے اور گزارش بھی ہے مجھے ان کی نیت میں کوئی شک نہیں ہے سب ایک نیتی سے اس مسئلے کو دونوں اطراف سے حل کرنا چاہتے ہیں یہ ملکی مفاد میں بھی ہے یہ قوم کی سوچ کو بہتر کرنے کے لیے بھی ہے اور لوگوں کو زینی سکون بھی دے گا اور روزانہ کیسے بیعث سے لوگوں کی جان چھڑ جائے گی اور لوگ پھر مذاکرات کے نتائج کا انتظار کریں گے جی راجوانہ صاحب آپ کی تمام باتوں سے مجھے اتفاق ہے شکریہ بلکہ میں آپ کی حصے ذرافت جو ہے اس کو بھی میں اپریشیئٹ کرنا چاہتا ہوں وہ تو لیکن ایک چیز وہ تو صرف پانے کے اطلاق اس میں تو کوئی ذرافت نہیں یہ تو بڑی سیریس بات تھی نہیں نہیں اس میں تھی نا جو آپ نے کہا کہ سٹاک ایکسچینج کے بھاؤ کی طرح بند کرتے ہیں اور کھولتے ہیں وہ میں اس سے اتفاق کرتا ہوں نہیں لیکن اس میں ایک چیز ہے ایک چیز ہے آپ پچھلی دفعہ جب میرے پروگرام پہ تھے تو وہاں پہ یہ بات ہوئی تھی اس پالیمانی کمیٹی کا جب آپ کی پالیمانی پارٹی کا جب اجلاس ہوا تھا جس کی وزیر آزم نے صدارت کی تھی اس میں وزیر داقلہ نے بہت واضح طور پہ یہ بات کی تھی کہ جو پشاور کے چرچ پہ جو حملہ ہوا جو بس پہ جو حملہ ہوا قصہ خانی بازار میں جو حملہ ہوا جس سے طالبان نے اپنی دوری کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس مستند شوائد ہیں کہ یہ تمام حملے جو ہے وہ طالبان کے ساتھ افیلیئیٹڈ گروپس میں کیے تھے جی تو میں اس بات سے تو اتفاق کرتا ہوں کہ اس میں اور بھی لوگ گنڈ ڈال سکتے ہیں لیکن میری عرض صرف یہ ہے کہ اس کو اس حوالے سے ہمیں رد نہیں کرنا چاہیے سمپلی کہ طالبان نے کہہ دیا کہ جی یہ ہم نے نہیں کیا بالکل میں آپ سے اس بات پہ قطع کلامی معاف میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ اس طرح کی بات کو اس طرح سے یقین سے نہیں ماننا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں کیا مگر اس بات کو بالکل رد بھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جس دن چوہ نصار صاحب نے یہ بیان دیا تھا اس پالیوانی میٹنگ میں آئی وز آل سو دیئر مگر اس وقت مذاکرات کی بات کا یا کمیٹییں نہیں بنی تھی اب جو ہے تھوڑا سا برف پگلنے کی طرف تھوڑی سی جا رہی ہے تو اس حوالے سے ان کا یہ کہنا اور پھر جندلہ کا نام آنا یہ چیزیں ہیں جس پر یہ بھی ایک کیا سرائی کی جا سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے میں یقین کی بات نہیں کرتا آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات یہ دھماکے بھی چلنے ہیں تاکہ سیز فائر سے پہلے اگر ہوتی ہے اللہ کرے ہو جائے اپنا پریسر جاری رکھیں اپنا ٹیکٹس جاری رکھیں اور پھر حکومت کو مجمور کریں کہ ہماری ڈیمانڈ مانے بگر اس کا بینفیٹ آف ڈاؤٹ بھی دیا جا سکتا ہے کہ جب مذاکرات کی بات چل رہی ہے ہو سکتا ہے تعلبان نے نہ کیا ہو اور ہو سکتا ہے کہ اس طاقت نے کیا ہو جو اس مذاکرات کو ناکام کرنا چاہتی ہیں یا اس طاقت نے کیا ہو جو مذاکرات کے حوالے سے یہ حالات پیدا کر کے کوئی اپنی ڈیمانڈ لانا چاہتے ہیں تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں یہ اس طرح کے ایک دھند میں یہ بات ہے ابھی تک اس کو یقین سے نہیں کہا جا سکتا آپ کی کیا سرائی کا بھی اپنا وزن ہے میری کیا سرائی کا بھی اپنا وزن ہو سکتا ہے بلکل ٹھیک ہے اچھا میں نے بریک پہ بھی جانا ہے لیکن لال مسجد کے خطیب عبدالعزیز صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے جی جی تو بریک پہ جانے سے پہلے میں ان سے جو آپ سے میں نے کیا تھا شروع میں ذرا وہ میں ڈیریکٹلی ان سے بھی کرلوں بسم اللہ جی عبدالعزیز صاحب ویلکم ٹو دے پروگرام جی عبدالعزیز صاحب آپ کو میری عواز آ رہی ہے جی بھر فرمائی ہے فرمائیں آچھا عبدالعزیز صاحب آپ کے آپ کے جی جی آپ کی شرکت سے پہلے ایک سوال اٹھا تھا جس کا تعلق اس پریس کانفرنس کے ساتھ تھا جو آپ نے دو دن پہلے کی تھی اس پریس کانفرنس میں آپ کے پیچھے چار مسلح لوگ کھڑے تھے جنہوں نے آرڈمائٹک رائفلز جو ہے وہ اٹھائی ہوئی تھی آپ ہمیں بتانا پسند کریں گے دو چیزیں ایک تو یہ کہ آپ کو کس سے خطرہ ہے اور دوسرا یہ کہ یہ آرڈمائٹک رائفلز جو ہیں اس کے لائسنسز آپ کو پچھلی حکومت نے دیئے تھا یا اس حکومت نے دیئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے میں تو چاہوں گا اچھ کافی دیر میں دوستوں کی بات سنتا مل جائے تو بہت بہتر ہوگا اس کے جواب تو بہت اصلاح ہے ضرور لیکن میں نے بریک پہ بھی جانا ہے ذرا پہلے سوال کا جواب دے سرکاری طور پر ہیں اور تین اس کے جی میں جواب دے رہا ہوں میں نے کہا اس میں تین پولس والے ہیں اور تین میرے اور ذاتی گارڈ ہیں یہ سارے قانونی ہیں پولس والوں کے پاس قانونی اسلحہ ہے اور جو دوسرے اسلحہ ہیں ان کے پاس بھی لینسس والا اسلحہ ہے یہ اور بات ہے کہ ان کو پیچھے نہیں کھڑا ہونا چاہیے تھا صحیح بات آپ نے فرمائی دائیں بائیں کھڑا ہونا چاہیے تھے لیکن وہی نظر نہیں پڑی وہ پیچھے کھڑے ہو گئے ان سے بھی جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کیونکہ دائیں بائیں مسجد ہر طرف کھلی ہوئی تھی ہر قسم کے لوگ جمگٹہ کر رہے تھے ہم کھڑے ہوگے میں نے کہا بہرال آپ سے غلطی ہوئی ہے جی فرمائی آچھا تو دوسرا سوال میرا یہ ہے کوکلی اس کے بعد میں نے وقفہ لینا ہے اور پھر میں واپس آؤں گا کہ آپ کو کس سے خطرہ ہے جی دیکھیں ہر ایک کو اپنی حفاظت کا قانونی حق ہے ہمارے ملک میں جس کو بھی میرے والد صاحب شہید ہوئے میری والدہ شہید میرا بھائی شہید میرے اساتذہ شہید کتنے بزرگ میرے شہید ہو چکے ہیں تو جب اتنے بزرگ ہمارے شہید ہو چکے ہیں تو ہمیں ایک حق ہے کہ ہم اپنی دیکھیں اگر پرویز مشرف کے ساتھ تین سو گارڈ ہو سکتے ہیں تو چار پانچ گارڈ اگر میرے ساتھ ہو گئے تو کونسی اشکال کی بات ہو گئی ہے کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے آجھا چالے میں نے ایک وقفہ لینا ہے وقفہ کے بعد واپس آتھ اس گفتگو کو آگر بڑھاتے خوش آمدید بیلاگ میں بات ہو رہی ہے یہ مسالحاتی عمل جو ہے اس کے حوالے سے اور اس میں کیا مشکلات درپیش ہیں راجوانہ صاحب نے وقفے میں جانے سے پہلے بہت ہی جو ہے وہ جو بات کی میں اس سے مکمل اتفاق کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹیلیویشن کے اوپر ہمیں بھی اس چیز کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہم اس طرح کی سپیکیلیشن نہ کریں کہ جس سے معاملات جو ہے وہ بہتری کی وجہے وہ خرابی کی طرف جائیں اور لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ یہ جو عمل ہو رہا ہے اس کے اوپر ہم ایک نگاہ ضرور رکھیں اور اپنا تجزیہ جو ہے وہ ضرور پیش کریں میں کوکلی ذرا جاتا ہوں شیلہ رضا کی طرف شیلہ یہ جو معاملہ ہے اس میں جو کچھ رپورٹس ہمارے پاس آ رہی ہیں اس حوالے سے کہ پاکسن پیبلز پارٹی کے اپنے اندر جو بیانات آ رہے ہیں مثلا بلاول صاحب کی طرف سے جو آ رہے ہیں وہ کچھ اور نویت کے ہیں اور جو خرشید شاہ صاحب کی طرف سے آ رہے ہیں وہ کچھ اور نویت کے ہیں تو یہ کیا معاملہ ہے یہ کیا بیچ میں کوئی دراد ہے یہ مسئلہ کیا ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے خرشید شاہ صاحب نے یہ کہا اور ہم سب بھی یہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ڈائیلوگ ہوں لیکن دیکھیں یہ طریقہ تو صحیح نہیں ہے نا کہ ایک طرف تو ڈائیلوگ ہوں جو ڈائیلوگ کر رہے ہیں ان کے پاس وہ بھی مسئلہ ہیں ان کے پاس ان کی حفاظت کے لوگ ہیں جو دوسری طرف سے ڈائیلوگ کر رہے ہیں وہ بھی ان کے پاس بھی حفاظت کے لوگ ہیں ہاں جی آپ کر رہے ہیں لیکن لوگ مر رہے ہیں آپ سب اپنی اپنی حفاظت کے لیے لوگ کے لیے کھڑے ہیں کہ ہمارے لوگ مریں ہمارے لوگ مریں تو عوام کیا کرے عوام کو بھی مسلح کر دیں نا سب کو دوسری بات یہ ہے کہ ایک بات یہاں پہ یہ ہوئی کہ اسپیکیولیشنز ہم نہ کریں دیکھیں ہم کیسے اسپیکیولیشنز نہ کریں کراچی پہ ایک مزار پہ چھے لوگوں کو قتل کیا ان کے سر کاٹ کے لٹکا دیئے اس کے بعد ابھی ایک آستانے پہ لوگوں کو مارا عبداللہ شاہ غازی پہ بھی جن لوگوں نے دھماکہ کیا تھا یہ سب انہوں نے ذمہ دانیاں قبول کی پھر مجھے بہت اچھی طرح یاد ہے کہ پشاور کے چرچ پہ جو دھماکہ ہوا تو اس پہ ٹی ٹی پیو نے کہا کہ ہم نے کیا نہیں لیکن شریعت کے حساب سے صحیح ہے میں تو ایسی شریعت کہیں نہیں سنی کہ جس چیز کو آپ نہیں مانتے یا جس کو آپ اپنے متعلق صحیح نہیں سمجھتے آپ ان کو پکڑ کے لیں آئیں اغوا کریں ماریں یا ان کی جان لے لیں اور اسی طرح جو پشاور میں ایک محفلے ملاد اور درس ہو رہا تھا تو وہاں پر خواتین کو بھی جس طرح کل شہید کیا گیا تو درود اور بارود ہی کی تو لڑائی ہو رہی ہے کہ ایک طرف درود پڑھنے والے ہیں اور ایک طرف بارود والے ہیں تو میں کیسے کہہ دوں کہ یہ انہوں نے نہیں کیا اور اگر وہ اطراف نہیں بھی کر رہے تو کیا فق پڑتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام مایوس ہیں آپ مجھے بتائیں کہ عوام کیسے مایوس نہ ہو آج پشاور کے پکچر ہاؤس پہ جو سینیما مالکانز ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری پہ یہاں پہ شو چلائیں یعنی وہاں حکومت کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ اگر کوئی لوگ جائے ہیں وہ انٹرٹین ایک چاہ رہے ہیں کہ اپنے آپ انجوائے کریں کچھ کریں تو وہ کہیں جائیں تو حکومت ان سے کہہ رہی ہے کہ نہیں جی تو مایوس تو آپ نے کر دیا دوسری بات یہ ہے کہ ہم کسی کو رد نہیں کر رہے ہیں ہم کوئی امکان رد نہیں کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے لیکن ہم یہ تو دیکھیں نا کہ آپ اور میں ابھی میرے ایم پی اے خرشیت جو آپ ان پر فائرنگ ہوئی ہے اس سے پہلے اور بھی کراچی میں جو کچھ حالات ہیں تو ہم کراچی کی جب بات کرنے لگتے ہیں تو پھر ہم یہ کہنے لگتے ہیں کہ نہیں جی کراچی میں تو یہ ہو رہا ہے تو کراچی میں بھی تو آپ دیکھیں کہ ابھی پروفیسر عزر جائیں اہل تشیع اتفاق سے میری چچا زاد بہن کے شوہر بھی ہیں ان کو ابھی شہید کیا گیا ہے وہ خود بھی خاتون زخمی ہے تو ہم کون سے ڈائی لاغ کی بات کر رہے ہیں جس میں ہم تو روز مر رہے ہیں ڈائی لاغ جن دو کے درمیان ہو رہے ہیں اور ہمارے لیے ہو رہے ہیں وہ دو اپنے حفاظت کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے شایلہ علی خان صاحب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جو سینما مالکان ہیں پشاور میں انہوں نے کہا ہے کہ جی انہیں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنے طور پر جو ہے نا وہ کریں اگر وہ سینما چلانا چاہتے اب آپ کی پارٹی کی حکومت ہے وہاں پہ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صوبائی حکومت کا یہ فرض ہے کہ ان کو حفاظت فرام کرے یا وہ اپنے اون پہ ہی ہیں شکریہ جاسب میں سمجھا آپ مجھے بھولی گئے نہیں نہیں میں آپ کو بھولا نہیں دیکھیں سینما کی جو حفاظت ہے وہ تو پی ٹی آئی گورنمنٹ ہو یا کوئی بھی گورنمنٹ ہوں کی رسپانسیبیلیٹی ہے سب سے پہلے تو جو ہوا ہے اس کو پارٹی نے اور میں بھی عمران خان کی طرف سے پارٹی کی طرف سے کنڈیم کرتا ہوں میں دعا کرتا ہوں کہ ہم سب صرف کنڈمنیشن تک نیرہ جائیں یہ قوم کچھ کرنے والوں کی قوم بن جائے دیکھیں رسپانسیبیلیٹی پروننشل گورنمنٹ کی ہے لیکن اجاز صاحب آپ پختون خواہ کے حالات سے واقف ہیں لیکن آپ پشاور میں جس سینما کی بات ہو رہی ہے اب جو حالات ہیں حالات کی نزاکت کو بھی دیکھا جاتا ہے اب ہر طرح سے ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں لیکن پچھلے 35 سال سے اس سینما میں میرے موہ پہ نہیں آتا لیکن یہاں پہ بلوپرنٹس چلتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے میری بیند بیٹھیں ہیں لیکن ہمارے بشمار بچے بیرہاروی کی طرف جا رہے تھے اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ دھماکے کریں لیکن جب اس طرح کے حالات ہو تو آپ کو تھوڑا احساس کرنا چاہیے آپ وہاں پہ پوزیٹیو کچھ لگائیں اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ ہم ہر طرح سے اس کو کنڈیم کرتے ہیں انتہائی غلط کام ہوا ہے لیکن دیکھیں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ اجازتہ وہ لوگ وہ لوگ جو یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں آئے زی انٹرنیشنل اور بلیک وارٹر پتے ہی کون کون سے ان کا نام میڈیا میں نہیں لیا جاتا وہ لوگ پاکستان سے کیا جا چکے ہیں یہ سوال کیا وہ پاکستان میں موجود ہیں اگر موجود ہیں تو کس اس کے پیچھے وہ اپنا جو ہے سٹیج کے پیچھے وہ اپنا کام کر رہے ہیں باقی جو شیلہ رزا صاحب نے بات کی بلکل میں اسے اگری کرتا ہوں لیکن مجھے یہ بتائیں انیس سو اکھتر سلے کے دوہزار چودہ تک آٹھ حکومتوں میں سے سات دفعہ پیپلز پارٹی سندھ میں گورنمنٹ بنا چکی ہے مجھے یہ بتائیں کہ جو سندھ میں ٹارگٹ کلنگ ہوتی ہے اس میں انتہا پسندوں کا بھی کردار ہے اس میں دشت گردوں کا بھی لیکن اس میں جو پارٹیز کے آرمڈ ونگز ہیں مجھے یہ بتائیں سر کاٹنا بھی جرم ہے لیکن لوگوں کو راہ چلتے لوگوں کو گنڈیری والوں کو پکوڑے بنانے والوں کو وہ لوگ جو پختون خواستے جاتے ہیں وہ جو پالش کرتے ہیں جن کا کوئی نہیں ہوتا ان لوگوں کو راہ چلتے اور ٹارگٹ دیا جاتا ہے اجاز صاحب آپ مجھے نہ بتائیں آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ لوگوں کو اس پارٹی بھی لینی چاہیے انہوں کو بھی لینی چاہیے کیونکہ ان کی گرمنٹ ہے اور ایم کیونکہ کیسے سے برزم ہو سکتی ہے میرے پرگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے علی خان صاحب میں ذرا عبدالعزیز صاحب کی طرف جاتا ہوں عبدالعزی صاحب آپ چونکہ آپ سے رابطہ ہمارا بہت دیر سے نہیں ہو پا رہا تھا میرا خواہش تو یہی تھی کہ پرگرام کے شروع سے آپ کو لیا جائیں لیکن آپ کے پاس ایک منٹ ہے اس کے بعد مجھے وائنڈ اپ کرنا ہے یہ بتائیے کہ اس وقت دیکھا ہم نے یہ ہے کہ جو آپ کی واقعی کمیٹی کے جو مہمبران ہیں انہوں نے اس پریس کانفرنس کے بعد آپ کو کچھ تھوڑا سا نظر انداز کیا ہے کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک سخت پوزیشن لے رہے ہیں جی عبدالعزیز صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے میں ذرا راجوانہ صاحب کی طرف جاتا ہوں راجوانہ صاحب آپ نے جو باتیں کی تھی یہ جیسے میں نے پہلے کہا کہ مجھے ان سے اتفاق ہے لیکن اس کے بعد چھلال رضا صاحبہ نے جو بھی باتیں کی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اندر بھی بہت زیادہ وزن ہے ذرا کوکلی ذرا ہمیں یہ بتا دیجئے کہ اس وقت جو معاملات ہیں آپ کیا چاہیں گے کہ میڈیا اس حوالے سے آپ کی کیا مدد کرے میرا خیال ہے میڈیا ایک تو مدد یہ کرے کو دس پندرہ دن مذاکرات پر پہلے باتوں کی تصدیق کرے ابھی مولانا صاحب کے مسلح افراد کے پیچھے کھڑے ہونے کی آپ نے بات کی تو سنسیشن پھیل گئی جب مولانا صاحب نے وضات کی تو بالکل چھنڈک پڑ گئی تو بہتر نہیں تھا کہ اس کی تصدیق کر لی جاتی کہ ان کے مسلح افراد جو ہیں وہ کون ہیں نہیں ذرا ایک سیکنڈ میں ذرا تصحیح تھوڑی سی آپ کی کر دوں اس حوالے سے جی کیجئے کیجئے دیکھیں آپ میری بات سنتو لے میں تو اظہار محبت کر لوں اس بات کے اوپر اس بات کے اوپر سن لیجیے ان سے ہمارا رابطہ منکتہ ہو گیا سنتے ہیں جی 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 پلیس انہوں نے ان سے رابطہ منکتہ ہو گیا نہیں تو میں نے ان سے یہی سوال کرنا تھا انہوں نے کہا کہ تین بندے پولیس کے ہیں تین ان کے اپنے گارڈز ہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ سوال کا جواب انہوں نے بھی نہیں دیا تھا کہ ان تین گارڈز کو اوٹمائٹک ویپنز کے لائسنسز جو ہے وہ کس نے دیئے کون سی حکومت نے دیئے اس میں نہ تو بات اُبال کی ہے نہ تھنڈا پڑنے کی ہے میں صرف یہ آپ کو کہنا چاہ رہا تھا پلیس آپ آگے جاری اکیپ ٹھیک ہے آپ نے اپنے آرگومنٹ کو سٹک کیا ہے میں اپنی اس گزارش پہ میں تو اسی کو سمجھتا ہوں وہ بھی مناسب ہے آپ کی بات بھی مناسب ہے بہرحال میں تو آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آگے بڑھنے دیا جائے مشکلات ضرور ہیں پریشانی ضرور ہے مگر یہ بھی بات ہے کہ میں جب یہاں کوئی بات کروں گا تو کم از کم یہ بھی دیکھنا چاہیے اگر میں گورنمنٹ کو ریپریجنٹ کر رہا ہوں صرف گورنمنٹ کو نہیں ریپریجنٹ کر رہا ہوں میں بطور ایک شہری کے پیٹریارٹ سیٹیزن کے بطور ایک تھوڑا سے شہور لکھنے والے انسان کی حسیت سے جیسے بات چلی ہے چلتی رہے انشاءاللہ بہتری ہوگی اور قوم سے یہ اپیل کروں گا ناظرین سے اپیل کروں گا کہ دعا کریں کہ یہ مذاقرات کامیاب ہوں اور جو لوگ مذاقرات میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ ملکی مسائل حل ہوں اور سیز فائر بھی ہو جائے اور یہ جنگ بندی بھی ہو جائے اور حالات بھی بہتر ہو جائیں ملک ترقی کرے اور امن عامہ ہو ملک میں انہی الفاظ کے ساتھ میں تو آپ سے بھی اجازت چونگا اس سے پہلے کہ آپ لوگرام قتم کرے جی جی بہت بہت شکریہ رفیق راجوانہ صاحب آپ کا علی محمد خان صاحب آپ کا شہلہ رضا صاحب آپ کا گفتگو آپ سن رہے تھے یہاں پہ معاملات یہ ہیں کہ ہم اس بات کی امید تو بالکل ہر کوئی چاہتا ہے کہ امن ہو لیکن اس امید کے ساتھ ساتھ ایک بنیادی معروضی جو ہے تجزیہ کرنا اس معاملے کا اور یہ دیکھنا کہ یہ کس طرف جا رہا ہے اور اس کی باریکیاں کیا ہیں اور ان باریکیوں کے بیچ پہ جو ہے وہ قوم کے ساتھ کہیں کوئی مذاک تو نہیں ہو رہا یہ بھی ایک بہت اہم سیدہ اس کی وجہی ہے کہ جیسے راجوانہ صاحب نے یہ کہا کہ یہ معاملہ بہت سنجیدہ ہے اور اس کی سنجیدگی کو مدنظر رکھتے ہوئے ہی یہ بہت ضروری اس کے اوپر ایک گہری نگاہ جو ہے وہ بھی رکھی جائے اور یہ اس سے کوئی سرف نظر نہیں کیا جا سکتا آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک لیے اجازت دیجئے خدا حافظ